بچیوں کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو بچے کو اچھا کھا دا پی دا بچی کو پرانی روٹی خدا کے لیے جرم نہ کر خدا کے لیے ظلم نہ کر ارے آج تو سمجھتا بیٹا میرا سہارا بنے گا اگر یہ شرابی نکلے زانی نکلے چور نکلے بدماش نکلے اُس بیٹے کا کیا کرنا یہ بیٹی اللہ نے وہ عطا فرمائی ہے یہ نیاڑی وہ محبت کرنے والی ہے توجہ کر تُو کھائے گا یہ کھائے گی تُو ہنسے گا یہ ہنسے گی تُو روئے گا یہ روئے گی اس لیے کہ اس کا دل تیرے ساتھ ملا ہوا ہے یہ کہتی ہے میرا باپ میرا ہے میں اس کی ہوں اس لیے آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں توجہ کرو بیٹے کو محبت کرتے ہیں نہ کپڑے پہناتے ہیں بچی کے ساتھ جرم کرتے ہیں نہ اسے تعلیم دیتے ہیں نہ اسے تربیت دیتے ہیں بچی ہے گھر میں بوڑی ہو جائے یہی ٹھیک ہے شرم نہ کرو ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو آج تیرا اور میرا معاشرہ یہاں جمع ہونے والو تیرے اور میرے نبی نے تو بیٹی کو عزت عطا فرمائی ہے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے نبی کا صحابی ہے کہنے لگا آقا ایک بات دل کی آپ سے کرنا چاہتا ہوں سرور کائنات نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے کہنے لگا آقا شادی ہوئی میری ابھی زمانہ کفر تھا زمانہ جاہلیت تھی آقا میری شادی ہو گئی شادی کے کچھ مہینے بعد میں تجارت کے لیے چلا گیا شہ سال بعد واپس آیا جو ہی گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا ایک بچی کھیل رہی ہے میرے گھر کے سہن میں ہے میں نے گھر والی سے معلوم کیا یہ کون ہے اس نے بات کو ٹال دیا بات کو ادھر ادھر کر دیا کہنے لگا میں نے دوسرے دن پوچھا یہ بچی کون ہے تو بولتی کیوں نہیں بتاتی کیوں نہیں یہاں جمع ہونے والوں وہ کہنے لگا وہ کہنے لگی شادی کے بعد تو چلا گیا چار شہ مہینے بعد تو چلا گیا اللہ پیچھے سے یہ بچی پیدا ہوئی میں نے اس لیے رکھ لی نامعلوم کب آئے گا یہ میرا دل پہ لائے گی کہنے لگا آقا جو ہی گھر والی کے موں سے یہ بات سنی میرا خون کھول گیا بیٹی کا باپ کہلاؤں نیاری کا باپ کہلاؤں یہ مکہ والے کیا کہیں گے یہ بیٹی کا باپ ہے یہ نیاری کا باپ ہے میں نے ارادہ کر لیا آقا زندہ بچیوں کو زمین میں دوھن کرنا آپ کو خبر ہے یہ مکہ کا رواج تھا میں نے گھر والی کو کہا اسے تیار کر دے گھر والی نے تیار کیا نیا لگتا اور کپڑا پہنایا میں بچی کو لے کر چلا مکہ کی حدود سے باہر نکلا میں نے خودال سے گڑا کھودنا شروع کر دیا زمین کھودنی شروع کر دی کہنے لگا آقا میں زمین کھود رہا تھا میرے پگر اور پسینہ آیا یہ بچی میرے برابر میں کھڑی اپنے کپڑے سے میرا ماتھا پہنچتی تھی اپنے کمیس کے دامن سے مجھے ہوا کرتی تھی کہتی تھی بابا یہ کیا کر رہے ہو یہ گڑا کیوں کھود رہے ہو یہ مٹی کیوں کھود رہے ہو کہنے لگا آقا میں نے گڑا تیار کیا اور یک دم گڑے سے باہر نکل کر اپنی اس بچی کو دھکا دے دیا جو ہی وہ گڑے میں گئی کہنے لگی بابا جرم نہ کر بابا ظلم نہ کر ساری زندگی کھانا نہیں مانگوں گی ساری زندگی پانی نہیں مانگوں گی کیسے تو رکھے گا میں رہ جاؤں گی اپنے ہاتھوں سے مجھے زندہ زمین میں دفن نہ کر یہ جڑم نہ کر یہ زیادی نہ کر اس لیے کاریج والو یوڈیورسٹی والو زمین بنی والو ارے اپس گردائی سے آنے والو عریب قریب سے جمع ہونے والو پاک نبی نے فرمایا بیٹی رحمت ہے جو بیٹی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے یہ بیٹا پیچھے سے گالیاں دے گا بیٹی رات کے اندھیرے میں تجھے دھوا دے گی یہ بیٹا تیرے کھیسے سے پیسے چھرا کر لے جائے گا یہ بیٹی اپنے حلق سے نوالہ نکال کر تیرے بوں میں ڈالے گی یہ بیٹا جسے آج سینے سے لگا رہا ہے پیار کر رہا ہے یہ کل تیرا نہیں بنے گا سن یہ بیٹی تو دنیا میں ہو نہ ہو مولا باپ تھا میرا اندھیرے میں دعا کرے دن میں دعا کرے تو جو ہی گھر میں داخل ہو تجھے دیکھ کر خوش ہو جائے تو زبان سے کہے نہ کہے یہ بیٹی کہے باپ ہے میرا میرے مولا میں دیکھ رہی ہوں پریشان ہے چہرہ اترا ہوا ہے مجھے نہیں بتاتا میرے مولا تو نے مجھے اسے دیا میری عزت کا خیال کرتا مجھے تعلیم دیتا لکھاتا پڑھاتا میری تربیہ کی میرے مولا باپ ہے میرا رحمت کے دروازے کھول دے یہ بچیاں اتنی معصوم ہیں توجہ کرو یہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رحمت وقت برزاد کر دیتا آمین